جماعت کی جو سب سے بڑی مخالف جماعت ہیں یا کسی اور جماعت میں شامل ہونا مناسب نہیں سمجھتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے کچھ سیاسی اقدار ہیں میرے کچھ ضمیر کے پریشز ہیں یا تقاضے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں وہاں ہی کھڑا ہوں جہاں میں ٹھیک لگتا ہوں سو پچھلے الیکشن میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک لاکھ تین تیس ہزار سے زیادہ مجھے دو حلقوں میں قومی اسمبلی میں ووٹ پڑے صوبائی اسمبلی میں چون ہزار اس کے علاوہ ہیں میں پہلے بھی کہہ چکھوں اور پھر کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے اس سے زیادہ ووٹ ڈالے اسے کاؤنٹنگ میں نہیں لائے گیا تو جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہوں اور میں اب بہت سارا اس حلقے میں مترک ہوں یہاں بھی مترک ہونے لگا ہوں تو میرا عوام کے ساتھ رشتہ وہ قائم دائم ہے اور انشاءال اس میں تیزی آئے گی سیاسی طور پر کس جماعت میں شامل ہونا ہے یہ مناسب وقت پر فیصل ہو کیا لائسی خرید ہے چلی صاحب لاہور میں ایک نیتیم کی چینل سے آپ نے بھوٹکو بکر کہا تھا کہ مجھے یہ چیزیں پتا ہے کہ جو نوازی صاحب کی ریلیز کیوں ہیں اور یہ بتائیں کہ وہ کیا ہیں سیکرٹس کی جو ان کی ریلیز بنیوں اور خوصہ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ریلیز ہوئی ہے پر فیو ویکس یہ کسی این آر او یا کسی ڈیل کے نتیجے ہیں یا کیا اس کو آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں نہیں میں اس تفصیل میں اس انٹرویویں بھی نہیں پڑھا میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے بہت ساری تفصیل پتہ ہیں اور مجھے پتہ ہیں مگر اس کی تشیر کرنے ہی فیلال مناسب نہیں ہے اتنا کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاست میں ایک افرتفری مازارائی ایک کھچڑی کا سسما ہے ملک کو اس وقت سیاسی استقام کی ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر حکومت وقت پہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اپوزیشن یا تمام سیاسی جماعتوں پہ بدکستی سے جو اس وقت ملک کے مسائل ہیں اس پر تو توجہ ہے ہی نہیں پاکستان اس وقت ایک بہت ہی گھمبیر ڈیٹ کرائسس میں جا چکا ہے یا ڈیٹ ٹرائپ میں کہوں ایک اس کا ڈیٹ ٹرائپ کا اردو میں پتہ نہیں کرزوں کا ایک بہت بڑا کرائسس ایک حکومت جاتی ہے وہ کرزے لیتی ہے اپنا گزارہ کرتی ہے اگلی آتی ہے جو بہت کچھ وعدہ کر کے آتی ہے وہ بھی کرزوں پہ گزارہ کرتی ہے اور موجودہ حکومت نے تو ریکارڈ توڑ دی ہے اس کا بوجھ سارا پاکستان کے عوام پاکستان کی ایکانومی بھی نہیں پورے پاکستان پہ پڑے گا اس کی کوئی سلوشن نہیں ہے اس کو کوئی حل نہیں ہے ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے لیے تگدھو کر رہا ہے سو اس لیے میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس تفصیل میں جاؤں شاید کسی مناسب وقت پر میں اس پہ ازارے خیال دوں سب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ جو موجودہ حکومت کے جو آپ نے کہا کر رہے لے گا اس حکومت کا ٹائم فریم کتنا دیکھتے ہیں کیا یہ اپنی مدد پوری کرے گی نمبر ٹو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ان کا الزام ہے کہ خزانہ خالی تھے ہم پشلی حکومتوں نے لوٹا آپ اس حکومت کا حصہ رہے کیا میاں نوازشید کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ کریپٹ ہیں یا نہیں نہیں سب سے پہلے تو جو کچھ یہ حکومت کہتی ہے وہ عوام کے سامنے ہیں آپ میڈیا کے سامنے ہیں اگلے دن کچھ اور دوسرے دن کچھ اور سو میں ان کی باتوں پر کیوں تبصرہ کروں جب ان کی خود ان کی باتوں میں کنسیسی نہیں ہے میاں نوازشید کے حوالے سے تو میرا کوئی تبصرہ کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ ان کی کیسز کورٹ میں ہیں سوید صاحب این ارو سے عبران خان کو کیا خطرہ ہے اور آپ این ارو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں میرا دوسرا سوال جائے ہیں کہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹس کا نام تبدیل کر کے وہی چپٹر پھر سے شروع کر دیا ہے دیکھیں میں ایک طور پھر صداقہ صاحب کہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں شاید انفرادی طور پر تو اہم ہوں کچھ افراد کے حوالے سے یا پارٹیز کے حوالے سے مگر اس وقت پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں اور ان مسائل کے بارے میں جب تک قومی اسیمبلی میں سینٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہوگی میڈیا میں ڈیبیٹ نہیں ہوگی قوم کی توجہ اس طرف نہیں کرائی جائے گی تو ان کا حل نہیں نکلے گا موجودہ جو ڈیٹ ٹریپ ہے کرزوں کا جو گرداب ہے جس میں ہم فسے ہوئے ہیں اگر ایک پالیسی بن بھی جائے تو اس میں نکلنے کے لیے ہمیں کئی سال لگیں گے اس وقت پاکستان کی ایکانومی توٹل کرزوں پہ چل رہی ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی گھر کسی خاندان کا سارا دارومدار کرزوں پہ ہو اس کا مستقبل کیا ہے تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے اب بینظیر انکم سپورٹ پہ بینظیر کا نام ہے یا نہیں این آر او کون لے رہا ہے اپوزیشن کہتی ہے حکومت لے رہی ہے حکومت کہتی ہے ہم کسی کو نہیں دیں گے یہ بیعث اپنی جگہ درست ہوگی مگر یہ لوازمات اس ملک کے لیے اور اس معاشرے کے لیے صحیح ہیں جہاں ایسی چیزوں کے لیے ٹائم یا ڈسکشن کے لیے وقت ہے ہم ان جمیلوں میں پڑے ہیں اور جو پاکستان کے وسیع تر ایشوز ہیں ہندوستان کے ساتھ مسئلہ ہے مجھے مجھے آپ یقین کریں جب میں مسلم لیگ نون حکومت میں بھی تھا تو میرا ایک مختلف ایک موقف تھا میرا میاں نواز شیف سے کتئی مختلف موقف تھا اور اس کا اظہار میں نے کیابرنٹ میٹنگز میں انفرادی میٹنگز میں پارٹی کی میٹنگز میں کیا پی ٹی آئی کا موقف بھی تقریباً ہندوستان کے حوالے سے وہ تھا آج مجھے پی ٹی آئی کا موقف ہندوستان کے حوالے سے نظری نہیں آتا آج تو مجھے امران خان اور میاں نواز شیف کا انڈین کی جو انڈیا پالیسی ہے اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تو کل کیوں آپ تنقید کر رہے تھے اس پر ڈیپیٹ ہونی چاہیے کیا مودی حکومت سے کوئی خیر کی توقع ہے میں سمجھتا ہوں نہیں ہے جو سمجھتے ہیں خیر کی توقع ہے وہ پالیسی سامنے لائیں میڈیا بھی ڈیپیٹ ہو پارلیمنٹ بھی ڈیپیٹ ہو کوئی نہیں چاہتا کہ جنگ جنگ ہو میرے سمیت کوئی نہیں چاہتا جنگ ہو مگر جب اگلی پارٹی آپ کو ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہ ہو تو روز بھیق مانگنا امن کے لیے روز بھیق مانگنا مذاکرات یہ کسی باغ غیرت قوم کے لیے مناسب نہیں ہے سو ریلیشنز ویڈ انڈیا اس پر ڈیپیٹ ہونا چاہیے ہماری اکانومی کو کس طرح سنبھالا دینا ہے اور اس ڈیڈ ٹریپ سے نکلنا ہے اس پر ڈیپیٹ ہونا چاہیے امریکہ اور بڑی طاقتوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں اس پر ڈیپیٹ ہونی چاہیے افغانستان بڑے بڑے کنٹینشز ایشیوز آ رہے ہیں سامنے اس پر ڈیپیٹ ہونی چاہیے اور میں نے پیچھے بھی کسی جگہ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب کو کوئی سمجھائے کہ حکومتیں ٹوئیٹ کے ذریعے نہیں چلائی جاتی ہیں اب اگر ان کا موقف تھا کہ صوبائی اسیمبلی کے ممبران کی تنخائیں نہیں بڑھنی چاہیے تو یہ وقت پہ اپنی پارٹی کو کہہ دیتے سپیکر کو کہہ دیتے کہ یہ ریزولوشن اسیمبلی میں نہ لائیں یہ تو کئی دنوں سے معاملہ چل رہا تھا نا وہ ریزولوشن بھی آ گئی متفقہ طور پر منظور بھی ہو گئی اور پھر عمران خان صاحب کی ٹوئیٹ آئی کہ یہ مناسب نہیں ہے تو یہ مناسب وقت پہ فیصلہ کرنا ضروری ہے ہندوستان کے حوالے سے کیا پولیسی ہے اب اگر موڈی صاحب کو ایک روایتی ایک ملک دوسرے ملک کے نیشنل ڈے پہ یا قومی دنوں پہ مبارک بات دیتے ہیں اب عمران خان کو وہ اتنی اس کو امیت نہیں دینی چاہیے تھے کہ اپنی ٹوئیٹ پہ اس کا ذکر کر دے اس کا تو جیسے یہ ایک تاثر ہے کہ ہم بچھے جا رہے ہیں اور موڈی کا ایک ایک کوئی ایک پیہام آ گیا گوئے ہم بکشے گئے یہ اچھے اثرات اس سے نہیں پڑتے مجھے یہ توقع تھی اور میں نے اسی لیے عمران خان کے ایک بیان جو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹوئیٹ کے جواب میں کہے تھے میں نے تعریف کی آج سے کوئی تقریب میں چھے مہینے پہلے مگر ہندوستان کی پولیسی ہندوستان کی حوالے سے جو پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی پولیسی ہے میرا خیال ہے کہ ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے فوری ایک ٹوئیٹ نہیں کرنے چاہیے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے اور پارلیمنٹ کو میور بنائے ٹھیک ہے اگر آپ کی اکثریت نہیں بھی ہے تو ڈیبیٹ تو کرائیں اپوزیشن کو بھی بات کرنے دیں حکومت بھی بات کریں عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں وہاں تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی وہاں تو صرف گالم گلو چلتا ہے چلیں اگر اپوزیشن دو منٹ کے لیے سخت زبان استعمال کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت بھی سخت زبان استعمال کرنے لگ پڑے سو یہ ساری چیزیں ہیں جو صحیح پرسپیکٹیو میں دیکھنی چاہیے اور قوم کو صحیح رانمائی کرنی چاہیے دیکھیں میں نے میں نے جان بوچھ کے اس کا جواب نہیں دیا یہ جو پیشگوئیں ہیں یہ صرف شیخ رشید صاحب کا ایریا ہے ایک منہ میں ختم کر دیں غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے میں ایک آپ کی جواب میں صرف ایک اتنا بات کہوں گا کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی بدکسپتی ہے بڑھ کے ایک سانیہ ہے کہ یہاں جو جن کو دو تہائی اکثریت ملی اسیمبلی میں وہ اپنا پانچ سالہ دور پورا نہ کر سکے مگر مسلم لیگ کاف جس کو سمپل مجارٹی بھی نہیں تھی ایک ووٹ کم تھی ہاؤس ٹریڈنگ سے وہ پوری ہوئی انہوں نے پانچ سال پورے کیے سو اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی سیاست میں بدکسپتی سے بہت اوور آئیڈنگ ہے اور اس وقت تمام ادارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یہ معاملہ آگے کب تک چلے گا یہ پانچ سال تک یہی ریلیشنشپ رہے گی یہ سوال ہے اس کے بارے میں میرا ایک ذاتی نظریہ ہے مگر اس کی میں تشریر مناسب نہیں سمجھا اب شارٹ شارٹ آنسر وہ برداشت نہیں کریں گے تنظیم کو برداشت کریں گے لیکن ایک خاص مکتب فکر کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے تو آپ نے بھی کافی کام کیا تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سب نہیں میں اسے بہت سے بہت کچھ بات کرتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ اچھے کام کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے بدکستی سے موجودہ حکومت نے ہر کام کو سیدھے طرف پکڑنے کے بجائے الٹے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور اس بارے میں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں ٹائمنگ کے حوالے سے خاص طور پر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ جمہور پشمیر میں ہوا ہے اس میں کسی پاکستانی تنظیم کو کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ نے این اسی ٹائم پہ پکڑتگڑ کیوں شروع کر دی یہ آپ اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں جو غلط ہے میں اس بات سے بالکل سو فیصد متفق ہوں کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اسے کسی پاکستانی تنظیم کا تعلق نہیں دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار چاہیے وہ ہووق ہوا ہی نہیں ہے اور اس لیے یہ سوالات آئیں شاہ صاحب جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں مگر عمران خان نے تو قوم کو ویسی ایک بطی کی بچے لگا دی ہے ٹرک کی بطی کی بچے لگایا ہوئے اس میں کوئی ایک بڑے صبر اور تحمل سے ایک سٹریٹیجی بنا کر مسائل کو حل کرنے کا تو ان کے پاس کوئی خاکہ ہی نہیں ہے خدا کریں کیونکہ یہ بہت یہ بہت ایک کروشل اشیو ہے جہاں میں طریقہ کار حکومت سے اتفاق نہیں کرتا وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شاید ہمیں سیاسی فائدہ وقتی طور پر تو مل جائے مگر اس سے ملک کی جگہ سائی ہو سو بلاول بھٹو زرداری کے یہ بیان مجھے بہت عجیب لگا کہ وہ بار بار ذکر بڑے نیگٹیو لی کرتے ہیں منفی انداز سے کرتے ہیں بلکہ تین وزراء پہ بھی الزام لگاتے ہیں میرا خیال ہے کہ ملک رہے گا تو انشاءاللہ یہ سیاست بھی رہے گی اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جس سے پاکستان کا کیس بینلقوامی طور پر کمزور ہو سر یہ بتائیں جیسے آپ نے مجل سے پاکستان مسلمی قنون اور خاص طور پر میاں نوازشیب کو ہمیشہ کامیاب سیاسی بچ پیدی ہیں ابھی کیونکہ ان کی رہائی ہوئی ہے تک مرک ہے جس سے Andes 50